اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے میری ایک سسٹر سبسکرائبر ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تو یہ اسی کی اوپر ان کے لیے سپیشل میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو باقی سب بینے بھی غور سے دیکھئے گا اور ہر سٹیپ فالو کیجئے گا اوپن شیڈ کی میں کٹنگ بتا رہی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے آپ فرنٹ سائیڈ اوپن جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں آپ بچوں کی بنانا چاہیں اپنی بنانا چاہیں اوپن شیڈ اس کا طریقہ ایک ہی ہوگا میں آپ کو چھوٹے پیس کے اوپر یہ کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو بیک والا حصہ ہے اس کو آپ نے نیچے رکھنا ہے اور فرنٹ والا حصہ جو ہے آپ نے اس کو اوپر رکھنا ہے اور یہ میں نے بیک والا جو ہے اس کو فولڈ کر کے نیچے رکھا اور اوپر کے لیے میں نے یہ دو پلے لی ہیں آپ سنگل پلے کو بھی دنمیان سے فرنٹ سے اوپن کر کے کٹ کر کے اس طرح سے تقریباً دیڑھ سے دو انچ کی پٹی کو اوپر کی طرح فولڈ کرتے ہوئے آپ رکھیں کٹنگ کرتے وقت میچے بیک سائیڈ رکھیں اور جو اوپر فرنٹ سائیڈ ہمیشہ اوپر ہی ہوتی ہے تو اس کی جو یہ دیکھیں اس طرح سے بیک سائیڈ ہماری باندھ ہے اور فرنٹ سائیڈ جو ہے اس طرح سے آگے سے اوپن والی ہے اور اس کو میں نے دیڑھ سے دو انچ کی پٹی ایکسٹر رکھتے ہوئے اس طرح سے فولڈ کر کے جو ہمارا ایکسٹر مارجن ہے اس کو اوپر کی طرح فولڈ کر لی ہے دیکھیں یہ دو انچ کا ہے ٹھیک ہے آپ ڈیڈ انچ بھی لے سکتے ہیں دو انچ بھی لے سکتے ہیں جتنی چھوڑی آپ نے آگے کی پٹی رکھنی ہے اس حساب سے آپ اس کی چھوڑائی رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس پر جو ہے بچوں کی ہی میجرمنٹ کر کے بتا رہی ہوں کیونکہ چھوٹا پیس ہے اس کے اوپر میں صرف آپ کو کٹنگ کا ایڈیا دے رہی ہوں کہ اسی کٹنگ اسی طریقے سے جو ہے آپ بڑی شرٹ کی بھی اپنی میجرمنٹ کے حساب سے کٹنگ کر سکتے ہیں طریقہ یہی ہوگا تو تیرہ میں نے اس کا دس انچ لیا ہے اور کندہ بھی میں اس کا پانچ انچ لے رہی ہوں اس طرح سے پانچ اوپر سے تیرہ لیا ہے اور پانچ ہی کندہ لیا ہے تو یہاں سے میں اس طرح سے کندے کی کٹنگ کر لوں گی تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھ میں آجے کہ آپ نے شرٹ کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے اور اسی طرح سے کندے کے بعد آپ نے چیسٹ سائز کا نشان لگا لینا ہے کمر کا نشان لگا لینا ہے ہپ سائز کا نشان لگا لینا ہے اسی طریقے سے ساری آپ نے میجرمنٹ کر لینی ہے جس طرح سے آپ نورمل شیٹ کی کرتے ہیں صرف آپ نے فرنڈ سائیڈ جو ہیں اوپن رکھے اس طرح سے مارجن ایکسٹر رکھتے ہوئے یہ طریقہ آپ نے فالو کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے آپ ایک لائن ڈرو کر لی ہے سائیڈ کی ہلکی سی فٹنگ کی اس طرح سے تو یہ میں چھوٹے سائیڈ کی ہی شیٹیں کٹ کر لوں گی اس طرح سے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں اب میں اس کی سائیڈ کی کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے اور سائیڈ سے کندے کی بھی کٹنگ کر لوں گی اور اس کو میں آپ کو جوڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے پھر آپ نے سٹیچنگ اس کی کرنی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ہر سٹیپ کو فالو کیجئے گا اور سکیپ مات کیجئے گا یہ دیکھیں اب میں نے اس کی نیک کی کٹنگ نہیں کی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے فرنٹ کی جو ہے پٹی جو ایکسٹر ہم نے رکھی ہوتی ہے اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیک بنانی چاہیے آپ بچوں کی بنا رہے ہیں اس کے لئے بھی آپ اسی طریقے سے فرنٹ کی پٹی آپ پہلے ریٹی کر لیں اور بیک سائیڈ کی میں سنٹر کا ٹک لگا رہی ہوں گلے کا اس طرح سے بیک سائیڈ میں میں نے سنٹر کر لیا اور فرنٹ سائیڈ کا جو ہے وہ میں پہلے پٹی تیار کروں گی اور اس کے بعد میں جو ہے سکینہ کی کٹنگ کروں گی تو یہاں سے میں نے فٹنگ کے بھی ادھر سے نشان لگا لیا ہے اب لے لیتے ہیں ہم فرنٹ سائیڈ کے دونوں پلوں کو اس طرح سے الگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو الگ کرتے ہوئے تو یہاں سے ہم اس کو فورڈ کر کے اس طرح سے ایک ایک سلائی لگا لیں گے تو جب تک میں سلائی لگاتی ہوگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو مزید بھی دیکھنے کو ملیں اور میری ہر نیا آنے والی ویڈک نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے سلائی لگا دینی ہے ایک پلے بھی اور دوسرے پلے بھی اس طرح سے آپ بچوں کی اوپن شرٹ جو جس طرح سے سکول کی شرٹ ہوتی ہیں بوائز کی وہ بھی آپ اسی طریقے سے سٹیج کر سکتے ہیں یہی طریقہ ہوتا ہے ان کا بھی اور اگر آپ نے بڑی شرٹ آگے سے اوپن بنانی ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہوگا وز یہ ہے کہ پھر جو گرلز کی آپ بڑی شرٹ بناتے ہیں اس کو آپ نے آگے سے کچھ حساب نے بند کر دینا ہوتا ہے کچھ جو آپ نے نیچے سے کٹ کھلا رکھنا ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی کتنا آپ نے نیچے کٹ کھلا رکھتے ہوئے اس کو بنانا ہے تو یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے آگے سے کٹ کو کھلا رکھتے ہوئے باقی کا بن کر دینا تو یہ دیکھیں اگر تو آپ نے فرنٹ سے کاج بٹن والی بچوں کی شرٹ بنانی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو پٹی کو اوپر نیچے رکھیں اور یہ دیکھیں میں بیک سائیڈ کے اوپر اس کو اس طرح سے رکھ دوں گی یہ دیکھیں بلکل برابر کرتے ہوئے اور جتنی جتنی پٹی ہماری اوپر نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو برابر کرتے ہوئے پٹی کو اوپر نیچے رکھ لیں گے اور ہم اس کو کاج اور بٹن لگا لیں گے اس طرح سے آپ اس کو کاج اور بٹن والی بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کی یہ بھی چائز آپ کی ہے کہ آپ اس کے جو اوپر والی پٹی ہے اس میں آپ بکرم ایڈ کر لیں تو بکرم ایڈ کر کے آپ اس کو فولڈ کر لیں تو وہ بھی آپ کی اپنی چائز کے اوپر ہے تو میں ابھی آپ کو صرف سادہ طریقے سے سمجھا رہی ہوں جو کہ ہر کسی کو سمجھ آج ہے تو اگر آپ نے آگے والی سلیٹ بند کرنی ہے تو اس طرح سے یہ جو آپ نے سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر آپ ایک سلائی لگا لیں اور جتنا کٹ آپ نیچے سے کھلا رکھنا ہے وہاں تک آپ ایک نشان لگا لیں تو اسی سلائی کے اوپر آپ ایک سلائی لگا لیں بہت ہی آسان طریقہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اوپن شیٹ بنانے کا جو کہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے گا اور ہر کوئی اس کو انشاءاللہ ایزیلی بنا لے گا تو یہ دیکھیں جو میں نے اس سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر ہی میں ایک سلائی لگاتے ہوئے اس سلٹ کو بند کر دوں گی جہاں تک مجھے میں نے نشان لگایا ہے اس طرح سے یہی آپ یہ دیکھیں کہ بڑی شیٹ اگر آپ نے اس طرح سے بند کرنی ہے تو آپ اس کو یہی اسی طریقے سے آگے سے بند کر لیں اینڈ پہ سلائی کو پکا کر کے اور بس آپ نکال لیں اور بس آپ نے پھر نیک تیار کر کے اور باقی شیٹ کی سٹیچنگ کر لیں یہ دیکھیں اب میں اس کی نیک کٹنگ کر لوں گی یہاں سے یہ دیکھیں اب اس کے آگے بھی آپ بٹن لگا سکتے ہیں کوئی لیس بھی لگا سکتے ہیں بٹن بھی لگا سکتے ہیں یہ اب آپ کے اپنی مرضی ہے آپ کے اس طرح سے اس کے اوپر ڈیزائننگ کرنا چاہتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے کٹنگ کر لینی ہے گلے گی میں نے یہ چھوٹے سائز کا بنایا ہے تو اس لیے میں اس کی راؤنڈ کٹنگ کی کر رہی ہوں اس طرح سے سمپل ہلکا سا راؤنڈ دیکھ کے گول کٹنگ کر لوں گی آپ اپنی شیٹ پہ جو بھی گلہ بنانا چاہتی ہیں آپ اس پوائنٹ کے اوپر آ کے گلہ بنا لیں اور فرینٹ پہ آپ نے جو بھی لیس اٹیج کرنی ہے بٹن لگانے ہیں جو بھی کرنے آپ اس کے آگے دیزائننگ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ آگے سے اوپن شیٹ کھلے کٹ والی جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے ٹائم پریری ایک بٹن رکھ کے آپ کو اس طرح سے دکھا دیا ہے کہ یہ لوگ بھی آپ کی ریئیٹ کر سکتے ہیں اپنی شیٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ آپ بٹن کے جگہ پہ یہاں پہ لیس بھی اٹیج کر سکتے ہیں تو یہ بس باقی ساری ڈیزائننگ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں مین جو اس کا طریقہ ہے کٹنگ کا اور سٹیچنگ کا وہ میں نے آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو ہی بھی لیس بھی اٹیج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی فرنٹ کی صلائی بھی چھپ جائے گی اور اس کے اوپر ریزائننگ بھی ہو جائے گی تو چلے جو امید کرتے ہوں آپ کو طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو پسند آئے ہوگی لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اللہ حافظ